اسلام علیکم ویورز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب کو میری طرف سے بہت بہت اید مبارک اور سب کو رمضان اچھا گزرا ہوگا بائی چانس میرے پاس گاڑی آئی جی سزوکی کی بہت کامیاب موڈل اپنے زمانے کا اور راجیت کا دن ہے اور میرے پاس کیمرو مین بھی موجود تھا تو میں نے کہا آپ سب سے ملقات بھی ہو جائے اور اس گاڑی کا ریویو بھی بن جائے تو چلیں دیکھتے ہیں یہ گاڑی ہے جی سزوکی کی اس کو ذرا ہم پہلے تو اس کا ایک چاروں طرف سے سب سے پہلے اس کے جو موڈل کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیو ہے یہ 1999 موڈل ہے اور 2007 کی امپورٹ ہے اور یہ تربو ورزن ہے اس میں سمپل گاڑی بھی آتی ہے تربو بھی آتی ہے لیکن اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ تربو سے ریپلیس ہوا ہوا ہے سمپل انجن اس میں جو اس کا سادہ انجن آتا ہے سکسٹی سی سی وہ انجن اس میں انسٹالڈ ہے فور ویل ڈرائیو ہے اس میں دو طرح کی گاڑیاں آتی ہیں ایک ٹو ویل ڈرائیو اور ایک فور ویل ڈرائیو سزوکی کی میں فور ویل ڈرائیو تھوڑی ریئر ہے کیونکہ یہ اونچی گاڑی ہے اور اس کو جو ہے ہم پہاڑی علاقوں کے لیے بھی ایک ٹو ویل ڈرائیو یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ایسی جگہیں جہاں پہ ٹو ویل گاڑیاں کامیاب نہیں ہیں وہاں پہ ہم اس گاڑی کو یوز کر سکتے ہیں اچھا ابھی اس کا ایک چاروں طرف سے اس کا ذرا آپ کو جائزہ لے لیں یہ پوری ٹوٹلی اوریجنل کنڈیشن ہے اس میں کچھ ایک اٹھنڈر یہ پینٹ ہوا ہوا ہے اور باقی یہ کچھ سکرچ ہے جو کہ ایجنگ کے حساب سے ہمیں نظر آ رہے ہیں ڈکی ہے اس میں تھوڑی سی اگرہ پہ یہ ڈنٹ ہے اور یہ اس کنڈر اس کا سپریڈ ہے لیکن کیوں کوئی بھی سیل اس گاڑی کی ڈسٹرب نہیں ہے سب سیلیں بہترین ہیں اور ٹائرز جو ہیں ٹائرز کو ذرا کلیز اپ کر کے دیکھ لیں یہ ٹائرز اس میں ایسے علاقوں کے لیے جہاں پہ برف بغیر ہوتی ہے اس کے لیے یہ ٹائرز سپیشلی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹائر برف پہ سکٹ کم کرتے ہیں ٹائرز بھی اس کے اچھی حالت میں ہیں اس کی روڈ کلیرنس آپ دیکھیں بہترین روڈ کلیرنس ہے نیچے یہ گاڑی چونکہ سیمی جیپ اس سے سمجھیں تو یہ ایسے علاقوں کے لیے استعمال ہوتی ہے زیادہ تر جہاں پہ روڈ بمپی ہوتے ہیں تو یہ اس کی روڈ کلیرنس بہترین ہے اچھا جی انجین اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے انجین روم اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں ساف ستھرا انجین نون ایکسیڈنٹ ٹوٹلی اریجنل حالت میں ہے یہ اس کی فرنٹ پٹی دیکھ لیں بلکل اوکے ہے کسی جرح پہ کوئی پینٹ نہیں ہوا پھر اس میں یہ ای بی ایس والا ورزین ہے ایک ورزین اس میں ایسا آتا ہے جو جس میں ای بی ایس نہیں ہوتا یہ ای بی ایس والا ورزین ہے اس کے علاوہ انجین اس کا بلکل بہترین حالت میں ہے ای سی ہیٹر ایچ ایڈ ایو ڈی آی بیٹری اس کے اندر انسٹاللڈ ہے اور باقی سکسٹی سی 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 ہے یہ اس کا ای سی ایو فیو باکس سکترا جو بھی تمام چیزیں اس میں انسٹاللڈ اچھا جی اس کا جو بیک سے دیکھاتے چلوں کہ یہ اس کی سیلز جو ہیں دیکھی کی آپ دیکھیں اندر سے یہ ٹوٹلی اپنے پرینٹ میں ہے گاڑی ٹوٹلی اورجنل کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کسی قسم کی کئی سے کچھ کوئی ہٹنی ہوئی یہ سپیکرز باد کے لگے ہوئے یہ اس کی ٹرنک میں جو سپیس ہے وہ اچھی خاصی ہے اس کی ٹرپنی ہے اسی طرح سے اس میں جیک ٹرپنی تمام چیزیں اس کے نیچے اس کے اوپر یہ پر کافی اس پیس اس کی ٹرپنی ہے اچھا جی اس کو سٹارٹ کر کے دیکھیں اچھے یہ انزن پر اس کا سونڈ ہے بلکھر بہترین کوئی ایکسٹرا نوائس نہیں ہے اس کے اندر اندر سے تھوڑا سا گاڑی کو آپ دیکھائیں جی اس کا میٹر بڑا بہترین اس میں آرپی ایم کی جو ویلیبیلیٹی ہے وہ شوکی کی ہے یہ گاڑی جو ہے یہ ایک لاکھ اور چوبیس ہزار ایک سو اکاسی کلومیٹر چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اے سی کے ونٹس چاروں طرف ہیٹر پھر اس میں آفٹر مارکٹ ال سی ڈی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بیک یو کیمرہ بھی اس کے اندر انسٹالڈ ہے سیٹوں پہ کور وغیرہ بہت اچھے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اندر سے زرہ اس کا چھت دیکھ لیں بلکل ساف ستھرا نیت ان کیلی آلت میں ہے جو اس کی شیشے ہیں یہ جو سائیڈ ویررز ہیں یہ بھی ایڈجسٹیبل ٹھیک ہے اور چاروں وینڈوز اس کے جو ہیں وہ پاور میں ٹھیک ہے پاور وینڈوز پیچھے والے بھی اور آگے والے بھی ٹھیک ہے پھر یہ آٹومیٹک گیئر میں ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کا سب سے پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کا دیکھ بیک روم اس کا دیکھتے ہیں بیک اچھا خاصا جو ہیڈ سپیس ہے اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایزیلی میں اس میں بیٹھا ہوں لیگ روم بھی اس میں ٹھیک ٹھیک ہے اگلی سیٹ سے جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ اچھا خاصا ہے اور اس کی جو یہ بیک سیٹس ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہیں ان کو ہم اپنی مرضی سے فرانٹ رو بیٹھ پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی کنفٹ کے حوالے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے کنٹرولز جو نورملی ہمارے پاس پاکستانی گاڑیوں میں اس رینج کی گاڑیوں میں آپ کو ویلیبل نہیں ہوتے لیکن اس گاڑی میں ویلیبل ہیں وہ پاور ونڈوز اس کی بات میں کر رہا ہوں ہیڈریسٹ اس کے پچھلی سیٹس پہ بھی گیون ہے ٹھیک ہے تو آپ بڑے ایزیلی اس میں اگر آپ لانگ روٹ پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو بہت ایزیلی اس میں سفر کر سکتے ہیں اچھا لیے اب یہ اس کی مارکٹ ویلیو کی بات کر لیتے ہیں اور پرائس کی بات کر لیتے ہیں اس موڈل میں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے لے کے ٹو تھوزن اینڈ نائن تک یہی شیپ آئی ہے صرف اس میں ٹھونٹ ہیڈ لائٹس اور بمپرز میں تھوڑی بہو چینجنگ اور اس کے جو انٹیریئر ہے اندر اس کے جو ڈیش بوٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے باقی باڈی کی جو شیپ ہے وہ گاڑی کی بلکل سے پرائس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پرائس جو ہے اس گاڑی کی وہ جو آج کل مارکٹ آج چونکہ آج کی ڈیٹ میں یہ گاڑی اس وقت تھرٹین تھ تھرٹین تھ میں ہے تھرٹین تھ میں ٹو تھاؤزن ٹونٹی وان آج کی ڈیٹ میں اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپیسیفکلی اس کار کی وہ نائن لائک روپیز ہے ٹھیک ہے اب نائن لائک روپیز کچھ میرے دوست جو ہیں وہ سن کے کہ بھئی یہ نائن ٹی نائن موڈل ہے اور اس کی اتنی زیادہ پرائس تو میں ان کو بتاتا چکی کہ ڈیمانڈ تھوڑی سی زیادہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ لینے والا بندہ جب آتا ہے تو وہ اس میں بارگین کرنی کوشش کرتا تو یہ اس میں پندرہ سے بیس آر روپے کی بارگین بھی موجود ہے تو ایٹ لائک سیمٹی تھاؤزنڈ یا ایٹ لائک سیمٹی فائی تھاؤزنڈ میں یہ گاڑی مل سکتی ہے جو بھی میرے دوست یہ گاڑی خریدنا چاہیں وہ کمنٹ کریں اور میں اس میں سیلر کا نمبر بھی کمنٹس میں دے دوں گا اس گاڑی کو سپیسیفیکلی یہ سامباد نمبر ہے لائف ٹائن ٹوکن پے ہوئے میں ڈیمانڈ اس کی نائن لائک روپیز ہے اور ایٹ لائک سیمٹی تھاؤزنڈ کی یہ فائی نیل گاڑی آپ کو مل سکتی ہے اگر جنرل ویو اس کا دو تو اس میں چونکہ جو آپ موڈل ہیں ٹین لائک بھی کر رہے ہیں ساڑھے دس لاک روپے بھی کر رہے ہیں گیارہ لاک روپے بھی کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ فور ویل ڈرائیو گاڑی ہے اور جیپ کی جگہ استعمال ہوتی ہے جو ایسے علاقے جہاں پہاڑ ہیں وہاں پہ یہ گاڑی جو ہے وہ بہت کامیاب ہے اس لئے میرے جو دوست بھی یہ کیونکہ ریئر ہے مارکٹ میں جو دوست اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ گاڑی سیل ہو جاتی ہے تو میں پھر اس میں لکھ دوں گا کہ بھی یہ گاڑی سیل ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پر بھی یہ گاڑی سیل ہو گئی ہے